وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْمُوَقِّلِ اِبْتِدَاءً فَلَا يَعْتِقُ فَلَا يُعْتَقُ قَرِيبُ وَكِيلٍ شَرَاهُ بھئی فَلَا يَعْتِقُ لغت کے اعتبار سے تو يَعْتِقُ ہونا چاہیے بھئی آتا قَيْعْتِقُ کا مانا آزاد ہونا لیکن اس کو عموماً مجھول ہی سنا گیا ہے عموماً آپ کیسا پڑھتے ہیں اس کو مجھول ہی پڑھتے ہیں اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے يَعْتِقُ ہونا چاہیے بھئی آتا قَيْعْتِقُ کے معنی آزاد ہونا فَلَا يَعْتِقُ قَرِيبُ وَكِيلٍ وَكِيل کا قریبی آزاد نہیں ہو لیکن یہ مجھول سنا گیا عموماً بھئی کتابوں میں اور غالباً یہاں وہ ضابطہ لگے گا بھئی کہ وہ فیل جو انسان کے اختیار میں نہ ہو عموماً اس کے لئے فیل مجھول لائے جاتا ہے بھئی آزاد ہونا غلام کے اپنے اختیار میں ہے اپنے اختیار میں نہیں تو یہ فیل ہے ایسا فیل ہے جو اس کے اختیار میں نہیں اور اس کے لئے پھر عموماً اکثر ایسی جگہوں پر عربی میں کس قسم کا فیل لائے جاتا ہے مجھول فیل لائے جاتا ہے جیسے دیکھئے بے ہوش ہونے کے لئے کیا فیل کیا استعمال کیا کہا جاتا ہے بھئی جے اغمیہ آلائیہی پڑھتے ہیں یا نہیں آپ بھئی اسی طرح اور بھئی تو دیکھو فیل مجھول آیا کیونکہ بے ہوش ہونا غیر اختیاری اور یا غش یا آلائیہی پڑھتے ہیں یا نہیں آپ بھئی تو یہاں دیکھو فیل مجھول لائے گیا بھئی تو اسی طرح فیل مجھول پھر لاتے ہیں ایسے معاقت پر اچھا بھئی مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ وکیل کو آپ نے بھیجا وکیل کو آپ نے بھیجا کہ جو میرے لئے ایک غلام خریدو وکیل گیا اور اس نے اپنے قریبی محرم رشتہ دار کو خریدا بھئی اور حدیث میں آپ نے پڑھا ہے من ملک زارہ من محرم منہو ارتقالیہی وہ اس پر کیا ہو جائے گا جو اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا ہاں دو شرطیں حدیث میں قریبی بھی ہو رشتہ دار اور محرم بھی ہو یعنی ان دونوں میں سے اگر دونوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت ان کو فرض کر لیا جائے تو ان میں آپس میں نکاح کیا ہو حرام بنتا ہو مثلا ایک وکیل نے اپنے بھائی کو خرید لیا اب بھائی اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہے اور محرم بھی ہے کہ وکیل اور وکیل کا بھائی ان میں سے ایک کو مرد فرض کریں ایک کو عورت فرض کریں تو ان کا نکاح آپس میں حرام ہے معلوم ہوا محرم بن گئے کیونکہ بہن بھائی کا رشتہ بن گیا اور بہن بھائی میں کیا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپس میں نکاح حرام تو محرم ہوئے تو اب وکیل نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خرید لیا جو محرم بھی ہے تو کیا یہ محرم آزاد ہو جائے گا یا آزاد نہیں ہوگا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ آزاد کیوں نہیں آزاد ہوگا کہتے ہیں اس لیے کہ حدیث میں جو مالک بنے بھئی کیا بنے مالک بنے اور وکیل یہاں مالک بنتا ہی نہیں ہے اس محرم وکیل ہے تو ملک ابتداہی سے کس کے لیے حاصل ہوتی ہے موکل کے لیے تو اس نے اپنے بھائی کو خریدا لیکن ملک ابتداہا ہی اس کو حاصل ہی نہیں ہوئی بلکہ کس کو حاصل ہو گئی موکل کو حاصل ہوئی تو موکل مالک بنا جب یہ مالک ہی نہیں بنا تو یہ قریبی اس کا رشتہ دار آزاد بھی نہیں ہوگا یہ معنی ہے ویتبت الملک للمواقل ابتداہ اور ملک ثابت ہو جائے گی موکل کے لیے ابتداہی سے فلا یعتق قریب وکیل شارہو پس آزاد نہیں ہوگا وکیل کا ایسا قریبی رشتہ دار شارہو جس کو اس نے وکیل نے قریدا ہے سمجھ میں آیا یہ صفت ہے قریب کی وکیل کا ایسا قریبی شارہو جس کو اس وکیل نے قریدا ہے وہ آزاد نہیں ہوگا دیکھئے تفصیل بتلا رہے ہیں ایزشتر الوکیل یعنی جب وکیل خریدے فل آساہو تو صحیح قول یہ ہے ایس قتل ملک للمواقل ابتداہی سے ملک ثابت ہوگی مواقل کے لیے ابتداہی سے وعندہ باز المشائخ اور باز مشائخ کے نزدیک یعنی ہمارے باز فقاہ کے نزدیک یس بطل ملک اولاً للوکیلی کہ ملک اولاً کس کے لیے ثابت ہوگی پہلا صحیح قول تو یہ گزرا کہ وکیل کے لیے ملک ثابت ہی نہیں ابتداہی سے کس کے لیے ثابت اور باز مشائخ پر ہاتے ہیں یس بطل ملک اولاً للوکیلی کہ ملک اولاً ثابت ہوگی وکیل کے لیے ثُم مَيَنْتَقِلُ مِنْهُ پھر اس وکیل سے منتقل ہو جائے گی کس کی طرف موکیل کی طرف موکیل کی طرف جو منتقل ہوگی اس سے اس کے وکیل کی طرف بِسَبَبٍ یہ مطالق ہے ملک اولاً یتبوت اسے یہ ملک ثابت ہوگی کس کے لیے اولاً کس کے لیے ثابت ہوگی وکیل کے لیے کیوں ثابت ہوگی وکیل کے لیے بِسَبَبِ عَقْدٍ يَجْرِ بَيْنَهُمَا بَسَبَبْ اس عَقْد کے جو جاری ہوا بَيْنَهُمَا اَيْ بَيْنَ الْوَكِيلِ وَصَاحِبِهِ وکیل اور اس کے ساتھی جس کے ساتھ وکیل نے عقد کیا ان دونوں میں کیا جاری ہوا عقد کرنے والا کون یہ بعض مشایخ فرمارے ہیں بعض مشایخ فرماتے ہیں کہ ملک اولاً کس کو حاصل ہوگی وکیل کیوں وکیل کو حاصل ہوگی کہتے ہیں اسی طرح کہ عقد کرنے والا وکیل ہے تو پہلے ملک کس کو حاصل ہوگی اس عقد کرنے والے کو اور پھر کس کو منتقل ہو جائے گی فوراً موکل کو بھئی سمجھ میں آئی بات بھئی تو بِسَبَبِ عَقْدِ بَسَبَبْ اس عَقْد کے یجْرِ بَيْنَهُمَا جو کس کے درگان جاری ہوا وکیل اور اس کے عقد کرنے ساتھی یعنی اس کے تو کون ہے بھئی کونسا عقد مراد ہے یہاں شراء والا کونسا عقد مراد ہے وکیل نے جو خریدا ہے جی وَإِلَّمْ يَقُنْ مَلْفُوزًا پھر اچھا بھئی اوپر کیا بتلایا کہ ملک اولاً کس کے لئے ثابت ہوگی وکیل کے لئے پھر اس یہ منتقل ہو جائے گی کس کی طرف بھئی یہ جو ملک اولاً وکیل کو حاصل ہوئی پھر منتقل ہوئی کس کو موکل کو یہ جو انتقال ملک ہے وَإِلَّمْ يَقُنْ مَلْفُوزًا اگر پھر یہ ملفوز نہیں ہے اولاً ثابت ہوگی کس کے لئے پھر بھئی کس کے لئے ثابت ہو جائے گی یہ چیز اگرچہ ملفوز نہیں ہے بھئی میں نے آپ کو وکیل بنا کر بھیجا جو میری لئے غلام خریدو آپ گئے آپ نے کس کو خرید لیا اپنے بھائی کو فت کرو وہ غلام تھا بھئی جنگ ہوئی تھی وہ کفار کی قید میں چلا گیا غلام بن گیا پھر بکتا ہوا ادھر آ گیا اب آپ نے کیا کیا اس کو خرید دیا تو بعض مشاہد کیا فرماتے ہیں اولاً ملک کس کو حاصل ہوئی ہے وکیل کو پھر آپ سے منتقل ہوئی ملک میری طرف تو یہ جو اولاً ملک آپ کو حاصل ہو رہی ہے اور پھر ملک کس کی طرح منتقل ہو رہی ہے تو یہ انتقال ملک آپ نے عقد میں ذکر کی آپ نے عقد میں کہا کہ ملک مجھے حاصل ہوگی پھر میرے سے کس میں منتقل ہوگی یا آپ نے کوئی تلفز کیا اس بات سے تلفز نہیں کیا پھر کیوں بھئی انتقال ملک کیوں ہو رہا ہے کہتے ہیں اس لیے کہ بھئی توقیل ہو چکی ہے پہلے عقد سے پہلے کیا ہوئی تھی توقیل ہوئی تھی میں نے آپ کو وکیل بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا تو جب میں نے آپ کو وکیل بنایا ہے تو آپ اس وقع توقیل کی وجہ سے وہ ملک آپ سے فوراً کس کی طرح منتقل ہو رہی ہے ملک اولاً آپ کو آئی اور پھر اس سابقہ توقیل کی وجہ سے فوراً ملک کس کی طرح منتقل ہو گئی ملک کی طرح یہ جو انتقال ملک ہے اگر کہ یہ ملفوظ نہیں ہے بل مقتضل لتوکیل سابقی بلکہ یہ تو مقتضا ہے اس توقیل وہ جو پہلے اس نے وکیل بنایا تھا تو اس کی وجہ سے یہ انتقال آیا فعالت تخریج الاولی تو تخریج اول پر بھئی اول قول کے پر بھئی تخریج کے معنی مسئلہ نکالنا بھئی سمجھ میں آیا تو فقہہ کے قول پر قول اول پر کیا تخریج ہوگی بھئی کیا مسئلہ نکلے گا بھئی وہ فقہہ کے دو قول ہو گئے ایک قول تو یہ کہ وکیل سیرے سے مالک ہی اس پر تو بات ظاہر ہے جب وہ مالک ہی نہیں بنا تو اس کا قریبی رشتہ دار آزاد بھی دوسرے قول والوں پر اعتراض ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وکیل پہلے مالک بنتا ہے بھئی جیسے مالک بنا اب قورن قریبی کو کیا ہونا چاہیے آزاد ہونا چاہیے ان پر اشکال ہوتا ہے تو وہ اب آپ کو آگے بتلائیں گی کہ بھئی چھیک ہے وکیل کو ملک حاصل ہوئی ہے لیکن یہ ملک اس ملک میں قرار نہیں غیر متقرر ملک ہے اگر اس میں قرار ہوتا تو قریبی آزاد ہو جاتا لیکن اس ملک میں تو کیا ہے قرار نہیں یہ تو زائد ہونے والی ہے ایک لمحے کے لئے حاصل ہوئی ہے اگلی لمحے میں کسی طرح منتقل ہو گئی اس ملک میں آزاد ہوتا ہے غلام جس میں قرار ہو اس میں چونکہ قرار نہیں اس لئے اس کا قریبی رشتہ دار آزاد بھی ملو دونوں قولوں کے مطابق آزاد نہیں ہوگا فعلت تخریج الاول تخریج اول کے مطابق جب کسی ایک کو وکیل بنایا گیا کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار کو خرید لے اس کے ملک سے اس نے اپنے قریبی رشتہ دار کو خرید لیا تو وہ وکیل پر آزاد نہیں ہوگا اس لئے کہ وکیل اس کا ملک ہی نہیں بنا وعلت تخریج ثانی اور تخریج ثانی کے مطابق لا یو تقو آزاد اس کے مطابق بھی آزاد نہیں ہوگا لیانہو یثبت للوکیل ملک غیر متقررین اس لئے کہ وکیل کے لئے ایسی ملک ثابت ہو رہی ہے جو غیر متقرر ہے اس میں قرار نہیں ہے زائل ہونے والی ہے فلا یو تقو لہذا اس صورت میں بھی آزاد نہیں ہوگا میں نے بتلایا تھا بھائی کچھ آقد ایسے ہوتے ہیں جن کی نسبت وکیل اپنی طرف کرتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کی نسبت چھو جی اب وہ دوسری قسم شروع ہوئی وحقوق وآقد اور ایسے آقد کے حقوق یزیفہو الہ موکیل ہی جس کی نسبت کرتا ہے وکیل اپنے موکیل کی طرف کا نکاح جیسے نکاح ہے وخلع اور خلا ہے وصلح ان انکار اور صلح ان انکار ہے جی ودام عامد اور دمیں عامد جانبوچ کر قتل کرتا ہے وعیدق علامال یا مال پر کیا کرتا ہے غلام کو آزاد کرتا ہے وکتابت اور کتابت ہے وحیبت اور حیبہ ہے توفہ وغیرہ دینا وطصدق سزگا کرنا وعارت عاریت استعمال کے لئے کسی کو چیز دینا وعیدائن اور امانت رکھوانا کسی کے پاس ورہنن اور رہن رکھوانا وعقراز اور قرض دینا یہ مثالیں ذکر کر دیں یہ وہ آقد ہیں جن میں نسبت وکیل اپنی طرف نہیں کرتا بلکہ کس کی طرف کرتا ہے موکیل کی طرف کرتا ہے تو ایسے عقد کے حقوق تتعلق بالموکیلی لا بہی ان کا تعلق کسے ہوتا ہے موکیل سے ہوتا ہے حقوق کا تعلق لا بہی ایلا بالوکیلی وکیل کے ساتھ نہیں ہوتا یہ خبر ہے حقوق عقد ان کی تتعلق بالموکیل یہ خبر ہے جب موکیل سے مطالع ہیں حقوق لہذا خاند کے وکیل سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا مہر کا بھئی آپ نے ایک شخص کو وکیل بنا کر بھیجا کہ جا کر میرا کیا کروا دو نکاح کروا دو فلان جگہ پر وہ گیا اس نے آپ کی طرف سے عقد کر دیا نکاح آپ کا کروا دیا کہ میں اپنے موکیل جو فلان ہے فلان فلان ابن فلان میں اس کا عقد کرتا ہوں آپ بھئی چونکہ عقد کی نسبت اس نے کس کی طرف کیا اپنی طرف یا موکیل کی طرف لہذا حقوق کا تعلق بھی کس سے ہوگا موکیل کا لہذا آپ یہاں پر مہر کا مطالبہ وکیل سے نہیں کیا جائے گا بلکہ کس سے کیا جائے گا موکیل یعنی خامد فلا یطالب لہذا مطالبہ نہیں کیا جائے گا وکیل الزوجی بھئی شوہر کے وکیل سے بل مہر مہر کا وَلَا وَكِيلُ عِرْسٍ اور نہ ہی مطالبہ کیا جائے گا دلہن کے وکیل سے یا بیوی کے وکیل دلہن کے وکیل سے بھئی عصد بیوی کے معنی میں بھی دلہن کے معنی میں بھی آتا ہے بھی تسلیم ہاں اس کے سپرد کرنے پر بھئی ایک عورت نے ایک شخص کو اپنا وکیل بنایا کہ جو فلا شخص سے میرا نکاح کروا دو اس نے جا کر نکاح کروا دیا اب جس وہ جو زوج تھا وہ وکیل سے مطالبہ نہیں کر سکتا بھئی کہ اب دلہن کو کیا کرو میرے میری منقوحہ کو میرے حوالے کرو وکیل سے مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پر حقوق ہے آخذ کا تعلق وکیل سے نہیں ہے بلکہ موکلہ سے ہے یہ معنی ہے ولا وکیل عرسن بھی تسلیم ہاں اور مطالبہ نہیں کیا جائے گا دلہن کے وکیل سے اس کے سپود کرنے کا ولا ببدل الخلعی اور اسی طرح مطالبہ نہیں کیا جائے گا وکیل سے بدل خلع کا بھئی ایک عورت نے کیا کیا ایک شخص کو وکیل بنا کر بھیجا جو بھئی خلع شخص میرا خاون ہے اس سے خلع کروا دا میرا بھئی اتنے مال کے بدلے سمجھ میں آیا خلع ہو گیا بھئی اب خلع میں کیا ہوتا ہے عورت کو وہ خلع کس کے حکم میں ہے طلاق ہے بائن کے حکم میں اور مال ذکر ہوتا ہے اس میں بھئی مال دینا پڑتا ہے عورت مال دے کر اپنے آپ کو چھڑواتی ہے تو وہ مال اب اس عورت پر لازم ہے لیکن اس مال وہ جو بدلِ خلع ہے اس کا مطالبہ وکیل سے نہیں ہوگا بلکہ کس سے کیا جائے گا موکلہ یا یہ معنی ہے مطالبہ نہیں کیا جائے گا وکیلِ عر سے دلہن کے وکیل یا بیوی کے وکیل سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا ابھی بدلِ الخلع یہ کس کا بدلِ خلع کا وَلِلْمُشْتَرِ مَنْ عُسْتَمَنِ مِمْ مُعَقِلِ بَاعِعِهِ مَالَانَا بَاعِعِعِ یہاں یا لکھی ہے یا نہیں ہونی چاہیے حمزہ ہونی چاہیے بَاعِعِعِ سمجھنے آیا اسی طرح فیضہ دَفَاعِ الَيْهِ صَحَّ وَلَمْ يُطَالِبْهُ بَاعِعُهُ تو یہاں بھی بَاعِعِعِعِعِعِعِ کے نکتے ہیں یہ کتابت کی غلطی ہے اوپر حمزہ ہونی چاہیے نکتے نیچے نہیں آنے چاہیے صورتِ مسئلہ یہ بھئی آپ نے میں نے آپ کو وکیل بنا کر بھیجا میں نے آپ کو وکیل بنا کر بھیجا کہ جاؤ میری یہ گاڑی فروخت کر کے آؤ آپ گئے آپ نے گاڑی زید کے ہاتھ فروخت کر دی بھئی گاڑی فروخت آپ نے کی ہے عاقد کرنے والے آپ میں درمیان میں پہنچ کیا بھئی زید کو کہتا ہوں لاؤ بھئی پیسے مجھے دے دو گاڑی کے اب زید کا عاقد کس سے ہوا ہے وکیل بیش شرہ وکیل بیل بیع سے ہوا ہے بھئی اس کا عاقد وکیل سے ہوا ہے تو وہ مؤکل عاقد سے اجنبی ہے تو وہ مؤکل کو انکار کر سکتا ہے کہ تم کونوں سے ہو پیسے مانگنے والے بھئی میرا عاقد تو کس سے ہوا ہے کلا شخص سے ہوا ہے جو آپ کا وکیل ہے میں اسی کو پیسے دوں گا تو اس کو منع کرنے کا حق ہے مشتری کیا کر سکتا ہے انکار مؤکل کو انکار لیکن اگر وہ مؤکل کو دے دیتا ہے یہ لیجئے اپنی گاڑی کے پیسے آپ رکھ لیجئے اب وکیل جا کر مطالبہ کرتا ہے لاؤ بھئی گاڑی کے پیسے دو نہیں بھئی اب وکیل مطالبہ کیونکہ حقدار کو حق پہنچ گیا وکیل نے بھی پیسے لے کر کس کو دینے تھے مؤکل کو مشتری نے براہ راست کس کے حوالے کر دیئے سمن مؤکل کے حوالے کر دیئے تو اب وکیل اس سے دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتا یہ معنی ہے ولی المشتری اور مشتری کے لیے جائز ہے منعُد سمنی سمن کو روکنا مِم مؤکلِ بَاعِعِحِ اپنے بائے کے مؤکل بائے کون تھا وکیل تھا کون تھا اپنے بائے یعنی بائے کے مؤکل سے سمن کو روکنے کا حق ہے فیضہ دفعہ ایلہی صحہ اگر حوالے کر دیئے اس کے مؤکل کے صحہ تو یہ آدائیگی صحیح ہے وَلَمْ يُطَالِبْهُ بَاعِعُوهُ اور مطالبہ نہیں کر سکتا اس کا بائے اس سے ثانیاں بھئی دوبارہ یعنی وکیل اس سے دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتا اِعْلَمْ اَنَّ فِي بَعْدِ حَذِهِ الْأَمْسِلَةِ نَظَرًا فِي اَنَّهَا يُضَافُ اِلَى الْوَكِيلِ اَوِ الْمُوَكِّلِ یہاں سے علامت صدر الشریعہ اعتراض کریں گے ماتین پر بھئی اعتراض کا حاخلات کا اعتراض سمجھ لیں ابھی بھئی بھئی ماتین نے دو باتیں ذکر کھیں ایک کو بتلایا کچھ ایسے حقوق کچھ ایسے عاقد ہیں جن کی نسبت وکیل کس کی طرف کرتا ہے اپنی طرف کرتا ہے اور اس میں صلح عن اقرار کو بھی ذکر کیا کچھ ایسے عاقد ہیں جن کی نسبت وکیل کس کی طرف کرتا ہے اپنی طرف کرتا ہے اور انہی عقود کی اندر ماتین نے کس کو شمار کیا سولان اقرار کو اور آگے جا کر بتایا ماتین نے کچھ عقود ایسے ہیں جن کی نسبت وکیل کس کی طرف کرتا ہے اپنے معاقل کی طرف کرتا ہے اور اس میں اس نے ماتین نے انہوں نے کیا گنوایا بھئی سولان انکار کو گنوایا بھئی سمجھ میں آیا اور یہ بھی ماتین نے بتلایا بھئی آپ کو کہ جن عقود کی نسبت وکیل اپنی طرف کرتا ہے اس کے حقوق کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے وکیل سے اور جن عقود کی نسبت وکیل موکل کی طرف کرتا ہے ان کے حقوق کا تعلق بھی کس سے ہوتا ہے موکل سے ہوتا ہے تو علامہ صدر و شریعہ ماتین پر اعتراض کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی یہ جو آپ نے کہا کہ جن عقود کی نسبت بھئی یہ جو آپ نے کہا بھئی کہ سولان اقرار ان عقود میں سے ہے جن کے حقوق کا تعلق کس سے ہے وکیل سے ہے یہ تو ہمیں تسلیم ہے کہ سولان اقرار کے حقوق کا تعلق کس سے ہوتا ہے وکیل سے اور یہ بات دی ہمیں تسلیم کہ سولان انکار جو ہے اس کے حقوق کا تعلق کس سے ہوتا ہے موکل سے ہوتا ہے لیکن یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ صلحان اقرار میں وکیل اپنی طرف نسبت کرے گا صلحان اقرار میں اور صلحان انکار میں کس کی طرف نسبت کرے گا موکل کی طرف نسبت کرے گا یہ ہمیں قبول اعتراض سمجھ میں آیا ساری بات ہمیں آپ کی قبول ہے صرف کیا بات قبول نہیں کہ صلحان اقرار میں نسبت وکیل کس کی طرف کرتا ہے اپنی طرف اور صلحان انکار میں وکیل نسبت کس کی طرف کرتا ہے موکل کی طرف کہتے ہیں نہیں بھئی یہ بات درست ہمیں قبول نہیں بھئی دیکھیں تو تیرا نسبت میں اختلاف کیا باقی بات اسی طرح ہے بھئی حقوق کا تعلق سلان انکار میں وکیل سے ہی ہوتا ہے اور سلان انکار میں موکیل سے ہی ہوتا ہے یہ نظران میں نے کیوں پڑھا والا نا یہ انہ کا کیا ہے اس میں مواخر ہے انہ کے بعد جارمہ جرور آ جائیں یا انہ کے بعد تو وہ خبر مقدم ہوتی ہے اور آگے پھر اس میں مواخر آتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے جان لیکن بعض مثالوں کے اندر نظر ہے فی انہا یضافو الالوکیلی او الموکیلی اس بات کے اندر کہ ان کی نسبت کی وکیل کی طرف کی جائے گی یا موکیل کی طرف امال بیع والاجارت فلا شکا انہما مستغنیان عن ذکر الموکیلی بیع اور اجارہ جو ہیں فلا شکا کوئی شک نہیں یہ دونوں جو ہیں مستغنیان یہ کیا ہیں بے پرواہ ہیں ان ذکر الموکیلی موکیل کے بیع اور اجارہ کے اندر موکیل کے ذکر کی تو ضرورت نہیں فہوا من القسم الاولی تو یہ کسم سے ہیں قسمیں جیسے کہ ماتین نے بیان کیا وَالنِقَاحُ وَالْقُلْهُ لَا يَسْتَغْنِيَانِ آنْهُ اور جبکہ نکاح اور قُلَا یہ موکیل کے ذکر سے بے پرواہ نہیں ان میں موکیل کبھی ذکر کرنا پڑتا ہے فَهُمَا مِنَا الْقِسمِ ثانی تو یہ دونوں قسمیں سے ہوئے قسمیں ہیں اور موکیل نے بھی قسمیں ذکر کیے قسمیں ہیں یہ بات تو ہمیں تذکیم ہے وَالْمَا صُلْحُ بَاقِدْ صُلْحَ جو ہے فَلَا خَرْقَ فِيهِ بَيْنَا اَنْ يَقُونَا اِقْرَانٍ اَوْ اِنْكَارٍ فِي الْإِضَافَتِي تو کوئی فرق نہیں اس میں کہ وہ اقرار سے ہو یا انکار سے ہو فِي الْإِضَافَتِي اضافت کے اندر اس میں اضافت کے اندر اقرار سے ہو تو وکیل کی اپنی طرف کرے گا انکار سے ہو تو وکیل کس کی طرف کرے گا یہ بات ہمیں تسلیم نہیں بلکہ صلح چاہے اقرار سے ہو چاہے انکار سے ہو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں دیکھئے فَنَا زَيْدَنْ اس لیے کیونکہ زید نے عزت داراً عالی عمری جب اس نے دعویٰ کر دیئے کسی گھر کا عمر پر زید نے عمر کے پاس ایک گھر تھا زید نے دعویٰ کیا کہ یہ میرا گھر ہے فَوَقَّلْ عَمْرٌ وَكِيلًا تو عمر نے کیا کیا ایک وکیل بنایا عَلَا أَيُّ صَالِحَ بِالْمِعَتِي اس شرط پر کہ وہ صلح کر لے کتنے کے بدلے سو کے بدلے فَيَقُولُ زَيْدٌ تو دعویٰ کرنے زید تھا نا اب اس سے صلح ہو رہی ہے زید یوں کہتا ہے فَيَقُولُ زَيْدٌ زید کہتا ہے سَالَحْتُ عَنْ دَعْوَدْ دَارِ عَلَىٰ عَمْرٍ میں صلح کرتا ہوں اس گھر پر دعویٰ سے عَلَىٰ عَمْرٍ جو کس کے خلاف تھا کس پر تھا بھئی دعویٰ کس پر تھا عمر کے خلاف تھا تو اس پر میں صلح کرتا ہوں بِالْمِعَتِي کتنے کے بدلے سو کے بدلے وَيَقْبَلُ الْوَكِيلُ اور وقیل کیا کر لیتا ہے وقیل قبول کر رہا ہے وَيَقْبَلُ الْوَكِيلُ حَاذَ от صلح اور وقیل اس صلح کو کیا کر رہتا ہے وقیل کہتا ہے میں نے قبول کیا بس وقیل نے یہ نہیں کہا میں نے عمر کی طرف سے قبول کیا صلح کے لیے بھیجا کس نے تھا وقیل کو عمر نے لیکن وقیل یہ نہیں کہتا وقیل صرف یہ کہتا ہے میں نے قبول کیا یہ نہیں کہتا میں نے کس کی طرف سے قبول کیا عمر کی طرف سے قبول کیا یا میں نے عمر کے لئے قبول کیا وقیل یہ نہیں کہہ رہا نسبت نہیں کر رہا پھر بھی یہ صلح کیا ہو جائے گی دام ہو جائے گی سوا انکانا انقرار ہو یا صلح نہ انکار ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے نسبت کرے یا نسبت نہ کرے اللہ مگر یہ بات ہے اب وہی بات بیان کرنے لگیں کہ اگر صلحان اقرار ہو تو یہ کس میں سے ہو جائے گی سوا انکار ہو تو یہ کس میں سے ہو جائے گی جس میں اختلاف نہیں ہے بھئی تو کیسے ہو کہ کس میں اول میں اور کس میں ثانی میں یہ بتلانے لگیں اللہ نہ ہوئی زاکانان اقرار ہیں مگر یہ کہ جب وہ صلحان اقرار ہو یقون اکل بیعی تو یہ صلح کس کی طرح ہوئی بھئی دیکھو زہد نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا کہ یہ گاڑی میری ہے میں نے اس وکیل کو بھیجا وکیل کو چھوڑو اقرار بیٹھ کے حکم میں ہوتی ہے یہ سمجھو زہد نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری ہے میں نے کہا چھیک ہے آپ کی بات یہ گاڑی واقعی آپ کی ہے لیکن یہ لو دو چار پانچ لاکھ روپے لے لو اور گاڑی کے دعوے سے دست برار ہو جاؤ تو دیکھو میں نے اقرار کیا یعنی گاڑی اس کی ہے تو گاڑی اس کی لے لی میرے قبضے میں ہی ہیں اور میں نے اس کو اس کے بدلے میں کیا دے دیئے پیسے دے دیئے تو یہ کس کے حکم میں ہوئی بیہ کے حکم میں یہی بات کر رہے ہیں اور بیہ کے اندر حقوق کا تعلق کس سے ہوتا تھا وکیل سے تو یہاں بھی حقوق لوٹیں گے وکیل کی طرف کمافی البیعی جیسے بیہ کے اندر ہوتے ہیں فتح سمیم و بدل سلح علی الوکیل تو بدل سلح کو سپرد کرنا یہ کس پر ہوگا آقد کرنے والا کون وکیل تو مطالبہ بھی سلح کے بدل جو پیسے ہیں ان کا مطالبہ بھی کس سے کیا جائے گا یہ معنی ہے تو فتح سپرد کرنا اس بدل سلح کو یہ وکیل پر ہوگا وَإِذَا كَانَاً اِنْكَارِن اور اب سلح کس سے ہو انکار سے ہو فَهُوَا فِدَا اُوْ يَمِينِنْ بَئِ تو یہ قسم کا مفیدیہ دینا ہے دیکھئے بھئے ایک آدمی نے میرے اوپر دعویٰ کر دیا یہ گاڑی میری ہے میرے پاس گاڑی تھی اس نے کیا دعویٰ کیا یہ گاڑی میری ہے میں نے کہا نہیں بھئی یہ گاڑی آپ کی نہیں یہ گاڑی میری اپنی ہے ہاں چلو یہ لو پانچ لاکھ روپے لے لو اور اپنے دعوے کو چھوڑ دو یہ تو یہ صلح میں نے کس پر کی ہے انکار پر کی ہے کس پر انکار پر کی ہے یاد رکھو یہ صلح انکار جو ہے یہ فیدہ ایمین کے حکم میں ہے یعنی میں اپنی قسم کا فیدیہ دے رہا ہوں کیا دے رہا ہوں اس لیے کہ معزز آدمی قسم کھانا چاہے سچی ہی کیوں نہ ہو وہ قسم کھانا پسند نہیں کرتا اب اگر میں انکار کروں گا یہ گاڑی آپ کی نہیں ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے یہ گاڑی میری ہے وہ مجھے کہاں لے کر جائے گا قاضی کے پاس لے کر جائے گا اور قاضی کے پاس جا کر وہ اپنے دعویٰ پر کیا پیش کرے گا گواہ اگر اس کے بعد گواہ نہ ہوئے تو مجھے کیا کر رہی کھانی پڑے گی قسم کھانی پڑے گی تو میں اپنی قسم سے بچنے کے یہیں پر اس کو کیا دے دیتا ہوں پیسے دے دیتا ہوں تو یہ فیدہ ایمین کے ہے کیا ہے تو امام صاحب کے نزدیک یہ جو سلان انکار میں پیسے دیتا ہے یہ دراصل اپنی قسم کا فیدیا دے رہا ہے تو یہ سلان انکار جب ہے وہ فیدہ ایمین تو یہ کیا ہے قسم کا فیدیا ہے فی حق المتالے کس کے حق میں متالے یعنی میرے حق میں میں اپنی قسم مجھ پر دعویٰ کیا گیا ہے میں متالے ہوں تو یہ میرے حق میں یہ قسم کا فیدیا ہے فَالْوَكِيلُ سَفِیرٌ مَحْزٌ وکیل صرف کیا ہے میں اپنی قسم کا فیدیا دے رہا ہوں یہ کوئی بیع و شراب والا معاملہ تو تو میں صرف اپنے قسم کا فیدیا دینا چاہتا ہوں فیدیا کے لیے میں نے پیسے وکیل کو دیئے جا کر یہ پیسے اس کو دے دو تو وکیل محضِ سفیر ہوا فَالْوَكِيلُ سَفِیرٌ مَحْزٌ تو وکیل سفیرِ مَحْزٌ ہے فَلَا يَرْجَوْ اِلَيْهِ الْحُقُوق تو لہٰذا حقوق اس کی طرف نہیں لوٹیں گے معلوم بہت صلحان انکار میں حقوق وکیل کی طرف اور ماتن نے بھی کیا ذکر کیا تھا کہ صلحان انکار میں حقوق وکیل کی طرف نہیں لوٹتے اور صلحان انعقرار کے اندر ماتن نے کیا ذکر کیا تھا حقوق کس کی طرح لوٹتے ہیں وکیل کی طرف اور یہاں شارح وقائے بھی کیا فرما رہے ہیں کس کی طرف لوٹتے ہیں کیونکہ یہ بیع کے حکم میں ہے تو خلاصہ اعتراض یہ ہوا کہ ایک اشکال اور اعتراض صرف کس چیز میں ہے نسبت میں ہے کہ آپ نے کہا صلحان اقرار میں نسبت کس کی طرف کرتا ہے وقیل اپنی طرف کرے گا اور صلحان انکار میں نسبت کس کی طرف کرے گا محقل کی طرف کرے گا یہ بات ہمیں تسلیم نہیں ہے جیسے ہم نے مثال بھی ذکر کر دی بغیر اس نسبت کیے ہی صلح کیا ہو گئی تھی تام ہو گئی تھی صورت سمجھ میں آگئی چلیے مالانا اللہ علم بحقیقات الکلام